ڈائریکٹر جنرل ائرپورٹ سیکیورٹی فورس میجر جنرل زفر الحق نے کہا کہ پاکستان کے دشمنوں اور دہشتگردوں کی جانب سے ایوییشن اٹیک کی سیکیورٹی تھریٹ موجود ہے لیکن اے ایس ایف ہر ترہاں کے صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے آصف وشی چوہتری ریپورٹ کریں گے ائرپورٹ سیکیورٹی فورس کے زیرہ تمام جہلم میں منقضہ پہلے نیشنل شوٹنگ مقابلوں کی اختتامی تقریب میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے دی جی اے ایس ایف میجر جنرل زفر الحق نے کہا کہ ائر گارڈ سمیر پوری فورس کے نشانے بہتر بنانا ان کا مشن ہے ائرپورٹ کے دفاع کے لیے ہما وقت تیار ہیں پاکستان ایس ای نیشن اس بہت مشکل وقت سے گزر کے آ چکے ہیں اور اس مشکل وقت میں بھی اے ایس ایف نے اپنے ائرپورٹ جو ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے پروٹیکٹ کیے ٹریٹس تو ہیں بیگاز آپ کو پتا ہے کہ ٹیررس ہیں اور جو پاکستان میں امن نہیں چاہتے وہ جو قوتیں ہیں وہ تو اس طرح کی چیزیں کرنے کے لیے تو ہر وقت اس کی تقدو میں لگے رہتے ہیں شرقہ سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی وزیر حوابازی محمد میاں سمرو کا کہنا تھا کہ وہ شوٹنگ کی سرکاری سرپستی کے لیے کوششیں کریں گے شرقہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کے جوان بین الاقوامی مقابلوں میں بھی جانے چاہیے اگر یہ پاکستانی ٹیم میں شوٹر ٹیم میں علمپکس میں جائیں پاکستان کا نام روچن ہوگا یا اللہ تو مجھے غازی اور شہید بنا اسی کا ہی تو میں متمنی ہوں اللہ تعالی مجھے یہ سعادت نصیب کرے اور آج کی اس کا انگردگی کے بعد الحمدللہ مجھے فوج کی طرف سے کال آج ہے سیاست چھوڑ کے ادھر پہنچ جاؤں گا اے ایس ایف کے زیر احتمام نشان بازی کے مقابلوں میں مسلح افواد اور دیگر سرکاری اداروں اور سیویلینٹ میں کل ایک سو چالیس نشانہ بازوں نے حصہ لیا پہلا انام پاکستان آرمی کے میجر آمر اقبال نے حاصل کیا کیمرمنٹ طلق فاروق کے ساتھ آسیب بشیر چہدری جیو نیوز جہلم